اسلام علیکم بھائی جن کیا سین ہے چکر یہ بھائی کہ آج ایک خبر پڑی اور خبر ایسی تھی کہ تن بدن میں آگ لگ گئی تو سوچا آپ کے ساتھ اس خبر کے جو جو اس خبر کا مطن ہے وہ آپ کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کیا جائے کیونکہ خبر ہی ایسی ہے جب میں آپ کو سناوں گا تو شاید آپ بھی تب جائیں برے طریقے سے وہ ہوا کچھ یوں کہ آج ایک قومی اسیمبلی میں ایک ریپورٹ پیش کی گئی جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کے اساسوں میں پچیاسی فیصد کے قریب اضافہ ہوا ہے اچھا پچیاسی فیصد کے قریب اضافہ ہونا تو کوئی پوری بات نہیں ہے بلکہ دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے تو اچھی بات ہے کہ ملک میں ہمارے پیسہ آیا ہے یا پیسے کی قدر و قیمت بڑی ہے لیکن جو غصے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر مجموعی پاکستانی غریب سے غریب تر ہوا ہے یہ بھی اسی ریپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس سے بھی زیادہ جو تب والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جماعت ملک میں انصاف انکم ڈیسپیریٹی اور ان چیزوں کو نائنصافی کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی اور انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے آئی تھی اس کے عمران خان اس کے شاہ محمود اس کے شیخ رشید اس کے اسد کیسر ان سب کے اساسوں میں اضافہ ہوا ہے جن میں پتہ نہیں اسد کیسر صاحب کے اساسوں میں صرف پچیس فیصد اضافہ کیوں ہوا ہے مجھے تو اس پہ گہری تشویش ہوئی ہے کیونکہ شیخ رشید صاحب کے جو اساسیں ان میں لگ بھگ تین سو فیصد کے قریب اضافہ ہوا ہے عمران خان کے جو اساسیں ان میں دو سو سے دھائی سو فیصد کے قریب اضافہ ہوا ہے اور اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کے اساسوں میں بھی دو سو سے دھائی سو فیصد کے قریب اضافہ ہوا ہے اب پوچھنے والی بات یہ ہے کہ جس ملک کا بٹا بیٹھ رہا ہے جس کے اندر لوگوں کو سوکھی روٹی کھانے کو نہیں مل رہی یعنی ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم سنا کرتے تھے بڑوں سے کہ بیٹا جو غریب لوگ ہیں وہ گائے کھا لیتے ہیں اور جو درمیانے اور اپر لیبل کے لوگ ہیں وہ عام طور پر بکرے کا گوشت پسند کر لیتے ہیں پھر یوں ہوا کہ ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے دوہزار کے آس پاس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ نہیں اصل میں گائے جو ہے وہ متوسط طبقے کے لوگ کھاتے ہیں غریب لوگ جو ہے وہ کبھی کبار ایک آت دن سال میں گائے کھاتے ہیں باقی دن وہ مرغی اور سبزی اور دالوں پر گزارہ کرتے ہیں پھر یہ ہوا کہ یعنی یہ لیبل کرتے کرتے اب یہاں تک آگیا ہے کہ متوسط طبقہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے اپنی دال روٹی پوری کر پا رہا ہے اور جو غریب غربہ ہیں ان کو بچاروں کو کھانے کے لیے سوکھی روٹی نہیں مل رہی اور اس سیچویشن کے اندر کے جہاں ملک میں دھڑا دھڑ ہماری کمپنیاں بند ہو رہی ہیں بڑے بڑے پلانٹس جو ٹیکسٹائلز کے تھے وہ بند ہو رہے ہیں کئی پہ ہونڈا اٹلس ہو یا ٹویوٹا ہو یا دیوان موٹر وغیرہ ہو ان کا نام لے کر ذرا ملک میں انتشار کی فضاء زیادہ پھیلائی گئی ہے یہ تو اپنی جو روٹین سال کا ہوتا اس کے لیے بند ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو ملک سے ختم ہوتی جاری ہیں اور لوگ بڑی تیزی سے بے روزگار ہو رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے ایسی ساری صورتحال کے اندر جب آدمی یہ سنتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اساسے جو ہے وہ دھائی سو گناہ بڑھ گئے شیخ رشید کے اساسے تین سو گناہ بڑھ گئے تو غصہ آنا ناراضی ہونا ایک فطری عمر ہے لیکن یہی بات ہے کہ ہمارے غصہ آنے سے یا ناراض ہونے سے فرق کیا پڑھنے والا ہے اصل فرق تو پڑھے گا جب عوام ان لوگوں سے سوال کرے عوام ان لوگوں سے پوچھے عوام ان لوگوں کو بتائے کہ بھئی بھئی ہمارے پاس جو ہے وہ کھانے کو لکمہ نہیں ہے اور تم جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہو کہ کبھی کہتے ہو کہ کہ فلانا جو ہے وہ ملک کیا بٹا بٹھا کے گئے کبھی کہتے ہو جی اس نے گیس کے غلط معاہدے کیے ایک عام آدمی جو ریڈی بانے اس کو اس سے کیا غرض ہے کہ گیس کا معاہدہ شہباز شریف نے غلط کیا تھا خاکان ابباسی نے غلط کیا تھا اسد عمر نے غلط کیا عمران خان نے غلط کیا حماد عظیر نے غلط کیا اس کی بچارے کا کل فوکس یہ ہوتا ہے کہ پورا دن سڑک پہ گزارنے کے بعد جیسے تیسے وہ چار پیسے کٹھے کرتا ہے عوام مطلب اپنے کھانے پینے کے لیے تو وہ جب شام کو گھر جائے تو کم از کم گیس جلا کے کھانا تو کھا سکے لیکن ہمارے حکمرانوں نے تو ہمیں اس قابل بھی نہیں چھوڑا ہے کیا کہیں بھائی اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر پاکستانیوں کو ملک چھوڑ کے باہر آنا پڑتا ہے جیسے کہ میں آیا وہاں اور اس وقت گاڑی چلا رہا ہوں تو ویڈیو چھوٹی تھی خبر البتہ بہت بڑی تھی اور پڑھنے کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سوچا کہ ضرور اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے بات یہی ہے کہ جت کھیچنا چاہیں تو جتنی لمبی کر دیں لیکن اس سے فرق کیا پڑھنے والا ہے فرق تو جب بھی پڑھے گا جب عوام اپنے ووٹوں سے اپنی رائے سے ان لوگوں کو مسترد کریں لیکن ہوگا کہ آپ ابھی آج الیکشن کرا کے دیکھ لیں جس عمران خان نے مہنگائی ڈیڑھ سو دو سو فیصد تک پہنچائی تھی وہ عمران خان دوبارہ جیت جائے گا ورنہ اگر وہ نہیں جیتے گا تو جس مسلم لیگ نون نے ڈیڑھ سو دو سو سے ڈھائی سو تین سو فیصد تک مہنگائی پہنچائی ہے وہ جیت جائے گا عام آدمی بچارہ پستہ رائے گا اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا یہ بات بھی دھیان میں رکھے شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ مسلم لیگ نون کے رانہ سنہ اللہ کے احساسے بھی تین سو فیصد بڑھ گئے ہیں بندہ پوچھے پھر رانہ سنہ اللہ تونے ساڑھے تین سال میں سے تین سال تو تونے جو پابندے سلاسل گزارے ہیں تیرے احساسے کیسے تین سو فیصد بڑھ گئے تو بھائی یہ سارا لفظی الٹ پھیر کا کھیل ہے زبانی جمع خرچ ہے جس کے اندر عوام کو الجھایا ہوا ہے عوام کو بیدار ہونا چاہیے ہر حال میں عوام کو دیانتدار اور ایماندار لوگوں کو پارلیمان میں بھیجنا چاہیے جن کا ایک خدمت کا ریکارڈ ہو ایک ماضی ہو ان کا گواہ لیکن لیکن یہی ہے بھائی کیا کہہ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان